قرآن پاک مختلف قسم کی باتیں کہیں جن کا بیان اگلی آیت میں ہے بل قالوا ادغاث احلام بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی سمجھ گئے ہیں انہیں کافروں نے کہا کہ انہیں خواب آتے ہیں پریشان قسم کے اور نعوذ باللہ میں ذالک نبی اگل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کی طرح سے وہی سمجھتے ہیں کفان نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات چسپا نہیں ہو سکے گی اور لوگوں کے دیر اس بات کو قبول نہیں کریں گے تو اب اس کو چھوڑ کر کہنے لگے بل افترہ ہو بلکہ ان کی گھڑت ہے یعنی انہوں نے خود ہی یہ کلام بنا لیا ہے یہ کہہ کر خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اور تم انہیں اپنے جیسا بشر بھی کہتے ہو تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے اور ہر کوئی شاعر نہیں ہو سکتا ہر کوئی شعر نہیں لکھ سکتا لیکن پھر یہ سمال پہ ادب ہوا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو تم میں ہزاروں شاعر موجود ہیں سارے شاعر جمع ہو کر قرآن جیسی ایک آیت کیوں نہیں بنا سکتے تو اس طرح کی یہ باتیں بناتے رہے کسی ایک بات پر کافر قائم نہ رہ سکے اور اہلِ باطل کذابوں جھوٹوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں اب انہوں نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی چلنے والی نہیں ہے لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتی تو کہنے لگے فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے یعنی پہلے جو رسول آئے ان پر جو نشانیاں آئیں ایسی نشانیاں یہ ہمارے سامنے لے کر آئیں اس کے رد میں اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَخْلَقْنَاهَا ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ تو کیا یہ ایمان لائیں گے معنی یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو نشانیاں آئیں تو وہ ان پر ایمان نہ لائے اور ان نشانیوں کو جھٹ لانے لگے اور اس وجہ سے وہ ہلاک کر دئیے گئے تو کیا یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے پچھلے لوگ جو سرکش تھے یہ لوگ ان سے زیادہ سرکشی میں بڑے ہوئے ہیں جب وہ نشانی دیکھ کر ایمان نہ لائے تو کیا یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے باوجود یہ کہ ان کی سرکشی ان سے بڑی ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وہی کرتے ہیں یہ کافروں کے پہلے کلام کا رد ہے کافروں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو فرمایا کہ انبیاء کا سورت بشری میں آنا نبوت کے منافی نہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ نبی سورت بشری میں ہی جلوہ فروز ہوتے ہیں فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کریں مرضِ جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کریں اور اس کے حکم پر عامل ہو جو آدمی نہیں جانتا تو نا جاننے کا علاج یہ ہے کہ جاننے والے سے انسان پوچھے اور پھر پوچھ کر اس پر عامل کریں تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو کہ اس سے پہلے جو نبی آئے وہ صورتِ بشری میں آئے کہ نہیں آئے اس آئے سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے یعنی تقلید کرنا واجب ہے اس آئے سے ثابت ہوتا ہے یہاں انہیں علم والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کہ اے کافروں تم اہلِ علم سے پوچھو کہ اللہ کے رسول نبی صورتِ بشری میں ظہور فرما ہوئے تھے یا نہیں اس سے تمہارے تردد اور شک کا خاتمہ ہو جائے گا وَمَا جَعْلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْقُلُونَ التَّعَامَ وَمَا كَانُوْ خَالِدِينَ اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں یعنی انبیاء کو ہم نے بھیجا تو ایسا جسم انہیں نہ دیا کہ وہ کھانا نہ کھا سکیں اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے تو ان پر کھانے پینے کا اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ مَا لِحَادَ الرَّسُولِ یَا قُلُ التَّعَامِ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے بلکل محض بیجا اور فضول اعتراض ہے تمام انبیاء کے یہی حال تھا وہ سب کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا انبیاء کے دشمنوں کو حلاق کرنے کا ہم نے وعدہ فرمایا اور انبیاء کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا وہ ہم نے پورا کیا فَانْ جَئِنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاهُمْ تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی یعنی انبیاء کو ہم نے نجات دی اور جنہیں نجات دینا ہم نے چاہا اسے نجات دی یعنی ایمانداروں کو جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں عزام سے بچا لیا وَأَحْلَقْنَا الْمُسْلِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا جو انبیاء کی تقزیب کرتے تھے انکار کرتے تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے اے کفارِ قریش ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری قرآنِ مجید فقانِ حمید اس میں تمہارا ذکر ہے تمہاری ناموری ہے یعنی اگر تم اس پر عمل کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا یا یہ معنی ہے کہ وہ کتاب تمہاری زبان میں ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ اس میں تمہارا ذکر ہے یعنی یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی بعد نے فرمائے کہ ذکر کے معنی ہے نصیت فِيهِ ذِكْرُكُمْ اس میں تمہارے لئے نصیت ہے ذکر کا معنی بیان بھی ہوتا ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ اس میں تمہارا بیان ہے یعنی تمہارے دینی دنیاوی جو امور ہیں اور تمہاری جو حاجتیں ہیں اس کا بیان قرآنِ مجید فقانِ حمید میں ہے خلاصا یہ ہوا کہ اے لوگوں اگر تم اس قرآنِ پاک پر عمل کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا اس کو پڑھو گے تو اس میں نصیت ہے اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی تمام امور کا بیان ہے تمہاری تمام حاجتوں کا بیان ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں عقل نہیں کیا تمہیں اتنی عقل نہیں کہ ایمان لاؤ اور ایمان لاؤ کر اس عزت کو کرامت کو سعادت کو حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نورِ قرآنِ پاک سے روشن منور فرمائے موسیقی